تو میرے بھائیوں یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ آنے والا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ یہ سرنڈر کرنے کی تربیت دی ہے تربیت دی ہے قدم قدم پر اس کے آکام پر آپ غور کیجئے تو اس میں یہ ٹریننگ دینی مقصود ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا تابع بن جائے اللہ تعالی کے حکم کے آگے سر جھکانے والا بن جائے اقل اپنے اقل چلانا چھوڑ دے اللہ کے حکم کے آگے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی ایسی اطاعت کرے کہ اس کے رگ و پہ میں یہ بات بس جائے کہ جو میرے اللہ کا حکم آئے گا میں اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دوں گا کیا ہے؟ دکھو رمضان کے اندر رمضان میں سب سے پہلا جو سب سے عظیم عبادت ہے وہ کونسی ہے؟ کونسی عبادت ہے؟ روزہ کیا مانا روزہ کے؟ کہ کھانا چھوڑو پینہ چھوڑو اور اپنی جنسی خواہشات سیکسول ڈیزائرز جو ہیں ان کو قابو کرو کہ دن کے وقت میں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے یہ حکم آگیا تو اب اگر ذرا سوچو کوئی لوجک لگاؤ اس میں بعض لوگ اس کی حکمتیں بیان تو کرتے ہیں حکمتیں بے شک ہیں روزہ رکھنے میں بہت سارے فوائد بھی ہیں لیکن وہ در حقیقت زمنی فوائد ہے سانوی ہیں سیکنڈری فوائد ہے لیکن اصل فائدہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہہ دیا کہ کھانا بند کر دو فوراں بند کر دیا یہ جو ہی بند کرنے کا حکم آیا بندے نے فوراں بند کر دیا کس طرح کہ جب صبح صادق صبح صادق ہوئی صبح ہوئی تو اس وقت حکم آگیا کھانا بند کر دیا اب اگر فرض کرو صبح صادق ہو گئی اور ایک منٹ آدمی زیادہ کھاتا رہا ایک منٹ دو منٹ صبح صادق کے بعد کھاتا رہا روزہ ہوگا نہیں ہوگا بھلا بتاؤ کوئی لوجک بتاؤ کہ اس کے پیچھے یہ فرض کرو آج یہاں تو بڑا لمبا روزہ ہوتا ہوگا آج کل روزہ آئے گا تو چودہ سولہ گھنٹے گا ہوگا شاید تو کوئی آدمی چودہ گھنٹے روزہ رکھے پندرہ گھنٹے صرف دو منٹ شروع کے وہ اس نے کھانے میں گدار دیا روزہ ہوا کے نہیں ہوا نہیں ہوا یہ جو چودہ پندرہ گھنٹے گدرے حالانکہ اس میں بھوکا رہا پیاکا رہا نہ کھایا نہ پیا لیکن روزہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس واسطے کے جو حکم آئے تھا اس حکم کی تعمیل نہیں ہوتا کی دو منٹ زیادہ گزر گئے تو روزہ ہڑا ہوگا تو یہ کیا لوجک کی آتواز سے اگر دیکھو تو بھئی مقصد تو یہ تھا نا کہ سارا دن آدمی کھائے پیئے بغیر گزارے سارا دن گزارا صرف دو منٹ ہی جو بات تھی لیکن اس دو منٹ کی وجہ سے سارا روزہ جاتا رہا سارا دن روزہ رکھ لیا چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے بھروف ہونے میں ایک دو منٹ باقی تھے اور اس وقت کھا لیا روزہ ہوا حالانکہ چودہ پندرہ گھنٹے روزہ رکھا تھا لیکن وہ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم کھانے کے لیے نہیں آیا تھا اس واسطے وہ روزہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوا روزہ ضائع چلا گیا اب اگر کوئی شخص اس کے اوپر فلسفہ نکالے کوئی اس کی فلسفی طرح کرے اس کی لوجک کیا ہوئی تو لوجک سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ یہ بتلانا ہے یہ اس بات کی ٹریننگ دینی ہے کہ جس لمحے ہمارا حکم جو حکم آ جائے تمہارا کام جائے تو اس کی اتباع کرو اس کو اس کو مانو اس کو برعمل کرو وہ کرو گے تو بندے ہو اللہ کے اور اگر وہ نہیں کرو گے تو بندگی کے خلاف ہے تمہاری زندگی کے مقصد کے خلاف اور سنیے آپ نے یہ بات سنی ہوگی اور ہر روزے دار تقریبا جانتا ہے یہ بات کہ جب افتار کا وقت ہو جائے روزے کے افتار کا وقت ہو جائے اس کے بعد حکم یہ ہے سنت یہ ہے کہ جلدہ جلد افتار کرو دیر نہ کرو افتار کرنے میں جلدی سے جلدی کرو اس لیے حدیث میں اس کی تاقیر فرمائی گئی ہے کہ جب افتار کا وقت آئے تو جلدی افتار کرو دیر نہ کرو چاہے پانی پیلو ایک خجوری کھالو لیکن افتار جلدی کرو اب یہ دیب بات ہے کہ ایک طرح تو کہا جا رہا تھا کبھی کھاؤ نہیں پیو نہیں لیکن جب افتار کا وقت آئے وہ کہے جلدی کھاؤ جلدی پیو یہ اگر کھانا اور پینا ہم کھانے سے روکنا مقصود تھا بھوکا پیاتا رکھنا مقصود تھا تو بھئی تھوڑا سا اور اگر بھوکا پیاتا رہ جائے تو کیا خرابی اور بھی اچھی بات معلوم ہوتی ہے بلائے کہ اللہ کے لئے کچھ اور دیر لیکن کیوں بتانا یہ مقصود ہے کہ نہ تمہیں کھانا رکھنے میں کوئی عجر ہے نہ تمہارا کھانا کھانا کوئی مقصود ہے نہ بھوکا رہنا مقصود ہے اصل مقصود یہ ہے کہ ہمارے حکم کو مانو ہمارا حکم جب تک تھا کہ کھانا مت کھاؤ مت کھاؤ جب ہمارا حکم آ گیا کہ کھاؤ تو اب کھانا تمہارے لئے ضروری ہو گیا اب جلد جلد کھاؤ اور اسی لئے سوم الوثال حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلو علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ مسلسل روزے رکھتے تھے یعنی ایک روزہ بھی ختم نہیں ہوا دوسرا روزہ شروع ہو گیا رات کو بھی روزہ اگلے دن بھی روزہ لیکن صحابہ کرام کو بنا کر دیں تمہارے لئے جائے تم مطلب کیوں تمہارے لئے حکم یہ ہے کہ جب افتار ہو جائے تو افتار ہوتے ہی تم اللہ کے حکم کے مطابق کھانا شروع کر دو تو نہ کھانے میں کچھ رکھا ہے نہ بھوکا رہنے میں کچھ رکھا ہے جو کچھ ہے ہمارے حکم کی تعمیل میں ہمارا حکم ماننے میں یہ مسئلہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور حدیث میں اس کا بھی ذکر آیا ہے کہ حضور احضر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی اور آپ نے اس کی ترضیب بھی دی ہے سہری دیر سکھا سہری دیر سکھا یعنی جس وقت وقت ختم ہونے والا ہے تو بلکل وقت ختم ہونے سے آخری کے آخری لمحات میں جتنا ہاتھ میں سہری کھائے گا اتنے ہی افضل ہے تاخیر السرور افضل ہے سہری کو تاخیر میں ذکھانے گا اگر کوئی آدمی پہلے سہری کھا لے آجے رات کو کھا کے سو جائے تو ناجائب تو نہیں ہے لیکن سنت کے خلاف سنت یہ ہے مستعب یہ ہے سہری کا جو وقت ہے اس سے بہت پہلے کھا کے اگر کوئی سو جائے تو روزہ تو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہوگا مستعب کے خلاف ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا حکم ابھی کھانا چھوڑنے کا حکم ابھی نہیں آیا اس وقت چھوڑو کھانا اس وقت چھوڑو جب ہمارا حکم آ جائے گا کہ چھوڑ دو اس سے پہلے مت چھوڑو اس لیے سہری میں تاخیر سہری کے اندر تاخیر اللہ کا حکم دیا گیا تو یہ ٹریننگ اس بات کی دی جا رہی ہے کہ بندہ اگر اللہ کا بندہ بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنے کے لیے تو میں اس بات کا اس بات کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی تعمیل میں ہے جب وہ کہیں کہ کھاؤ تو کھاؤ جب وہ کہیں کہ رک جاؤ تو رک جاؤ اپنی طرف سے اپنی اکل سے کوئی کام نہیں کرنا اللہ تبارک و تعالی کی حکم کی تعمیل میں کرنا ہے یہ ہے فلسفہ جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے نمضان کے اندر اس کی ٹریننگ ہمیں آپ کو دیئے دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کے حکم کا پابند بن جائے اور وہ اپنی اقل اور اپنے فائشات سب کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے آگے قربان کر دے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے درقیقت انسان کی نفع روح کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی کی حطاعت سما جاتی ہے تو اس سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تھا لیکن ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت سے دوسرے کاموں کی بھی اجازت عطا فرما دی کہ تم تجارت بھی کر سکتے ہو ملازمت بھی کر سکتے ہو روزی بھی کما سکتے ہو بہن بھائیوں سے اپنے عزیز و اخاری سے ملجل بھی سکتے ہو دوستوں عباد سے بھی مل سکتے ہو تفریح بھی کر سکتے ہو جائل حجود میں رہتے ہوئے لیکن سال کے گیارہ مہینے ہمارے اس طرح گزرتے ہیں کہ اس میں ہم ان دوسرے کاموں میں اتنے زیادہ مشغول اور منہمی ہو جاتے ہیں کہ وہ مادی مفادات ہمارے اوپر غالب آ جاتا ہے زیادہ تر ہماری سوچ اس کے ایک ایک گھومتی ہے کہ زیادہ پیسے کہاں سے حاصل کرلوں زیادہ آرام کہاں سے مل جائے زیادہ لذت کہاں سے حاصل ہو جائے اس فکر میں ہماری سواری ساری طوانائیا خرش ہو رہی ہوتی ہے تو نتیجہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو تو بڑھا رہے ہیں اور جسم کی لذتوں اور جسم کی راحتوں کی طرف تو متوجہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے جو روح کو تقویت دینے کی بات تھی وہ ہم سے پیشے رہ جاتی تو رمضان کا مہینہ اللہ ربارک و تعالیٰ نے اس لئے بھیجا ہے ہمارے آپ کے لئے کہ بھئی سال کے گیارہ مہینے تم نے اپنے جسم کو تقویت بخشی اپنے جسم کو پالنے بوچنے میں لگے رہے اب ایک مہینہ ایسا نکال لو جس میں تمہاری روح کی تربیت ہو جس میں تمہاری روح پروان چڑھے جس میں تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو یہ مہینہ اس لئے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اس میں آدمی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جو سال کے یارہ مہینے کی مصروفیات کی وجہ سے دب گیا تھا اس کو اُبھارے اور اس کو اُبھار کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط کر یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے لائے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جب کوئی بندہ روضہ رکھتا ہے تو روضہ رکھنے میں آدمی ہر مسلمان کوئی مسلمان اس سے متسنا نہیں ہے کہ جب روضہ رکھ لیا تو کسی بھی قیمت پر توڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا اگر فرض کرو شدید پیاس لگی ہوئی ہے شدید پیاس لگی ہوئی گرمی کا موضب ہے فریج میں پانی تھنڈا رکھا ہوا ہے قبرے میں کوئی اور دوسرا آدمی دیکھنے موجود نہیں اور مسلمان نے روضہ رکھا ہوئی پیاس لگی ہے پانی موجود ہے تھنڈا پانی ہے تنہائی ہے کوئی دیشنے والا نہیں لیکن کوئی مسلمان اس حالت میں اپنی پیاس کی وجہ سے پانی پینے پر آمادہ نہیں ہوگا بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ کوئی دوسرا آدمی اگر اسے کہے کہ تمہیں میں ایک لاک پانی دوں گا اور تم اپنا یہ پانی پیلو کوئی مسلمان مانے گا نہیں مانے کیوں نہیں مانے گا اس واسطے کہ اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں روزہ رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنیاد پر رکھا ہوا ہے لہذا میرا کتنا ہی دل چاہ رہا ہو اور کتنی ہی مجھے خواہش ہو رہے ہو کتنے مجھے لالس دیے جا رہے ہو میں روزہ توڑوں گا نہیں یہ کیا چیز ہے کیا چیز ہے جو اسے روزہ توڑنے سے روک رہی ہے یہ اس کی روح کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے جو اس کو روزہ توڑنے سے روک رہا ہے اسی کا نام تقوی ہے اسی کا نام تقوی ہے اسی لئے قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ایو لذین آمنوا کتب علیکم خیاء کما کتب اللذین من قبلكم لعل لکم تتقون کہ ایمان والوں تمہارے پر روزہ فرض کیے گئے کیوں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو مطلب یہ کہ یہ تقوی جو رمضان کے اندر تمہیں تمہارے دل میں آ گیا ہے کہ روزہ نہیں توڑوں گا چاہے کچھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا چاہے کتنا نقصان ہو جائے چاہے مجھے کتنا لالت دیا جائے لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا یہ جو تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہوا ہے یہی تقوی ہے تو اسی کو آگے بڑھانے کے لیے اس کی تریننگ دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ بیجا ہے تاکہ تمہیں اس بات کی تریننگ آتے لو کہ اللہ جس طرح روزے میں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے یہی جذبہ ہمیں زندگی کے دوسرے کاموں میں بھی عطا فرمات اسی کا نام تقوی ہے یعنی جس طرح شدید پیاس کے باوجود میں روزے میں پانی نہیں پیتا اور شدید پیاس بھوک کے باوجود کھانا نہیں کھاتا تو جب باہر نکلوں گا تو چاہے جتنی خواہش ہو رہی ہو کتنا ہی دل مچل رہا ہو کہ میں اپنے آنکھ سے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں کسی نامحرم پر لفظت کی غرض سے نگاہ ڈالوں اور اس کے لئے دل مچل رہا ہے دل میں خواہشات پیدا ہو رہی ہے جذبات پیدا ہو رہے لیکن جس طرح تم وہاں پیاس کے باوجود پانی نہیں پی رہے تھے اسی طرح یہاں پر اپنی آنکھ کو اس غلط کام سے بچا لو یہ نام ہے یہ ہے تقوی تو اس تقوی کی تربیت دنی مختصد ہے کہ جب یہ رمضان کے اندر بار 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 یہ واقعہ پیش آئے گا کہ خواہشات کو قربان کرو گے اللہ کے لئے تو اس سے دل میں تقوی پیدا ہوگا اور وہ تقوی پھر اگلی زندگی کے اندر بھی کام آئے گا تو رمضان کے عبادتوں میں اگر آپ دیکھو اور اس کے اوپر غور کرو تو یہ بڑے عظیم ٹریننگ زبانہ اللہ تبارک رکھا ہے دن کے وقت میں روزہ ہے اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ترابی کی نمازیں ہیں اور اس کو آسان کرنے کے لئے ٹریننگ کو آسان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ اثباب ایسے پیدا فرما دیا ہے کہ فرمایا کہ شیطانوں بہتا نہ سکیں تو تمہارے لئے یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے اور آج کل ایک رسم چل پڑی ہے استقبال رمضان کی اس کے لئے محفلے منقض ہوتی ہیں جلسے ہوتے ہیں تقریبات ہوتی ہیں مجھے تو اندشہ ہے کہ یہ بھی کوئی وزد کی شکل اختیار نہ کر لے لیکن رمضان کا استقبال حقیقت میں یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ مہینہ جو آرہا ہے اس کو میں اپنی روح کی تربیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کے لئے استعمال کر گا یہ آدمی پہلے سے اس بات کا تہیہ اور اس بات کا عظم کرے تو یہ ہے تہی استقبال رمضان کا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ رمضان جیسا میں نے ارز کیا صرف روضہ رکھنے اور ترابی پڑھنے کی حد تک محدود نہ رہنا چاہئے بلکہ پہلے سے آدمی دو کاموں کا احتمام کرے تو انشاءاللہ یہ انسان کی زندگی میں بڑی خوشگوار تبدیلی لانے کا دریہ بن سکتا ہے دو بات ایک بات یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اس بات کا تو پکا عظم کر لے انسان کہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کروگا ورنہ آپ سوچئے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی نے اللہ تعالی کی حکم کے خاطر کھانا چھوڑ دیا پانی چھوڑ دیا کھانا حلال تھا کے حرام تھا حلال تھا مگر حلال کو بھی چھوڑ دیا پانی پینہ حلال تھا کے حرام تھا حلال تھا مگر اللہ جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں جو روزے میں دونوں میں حرام ہیں اگر وہ نہ چھوڑی تو پھر وہ روزہ کس کام کیسا ہوا مثلا جھوٹ بولنا حرام تھا جھوٹ بولنا روزے میں نہ چھوڑا غیبت کرنا حرام تھا غیبت کرنا روزے میں نہ چھوڑا کسی جو پر نامحرم پر لذت لینے کی غرض سے نگاہ ڈالنا حرام تھا وہ نہ چھوڑا کسی کو لڑائی کرنا جھگڑا کرنا دوسرے کو تکلیف پہنچانا عام حالات میں بھی حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو بھائی جو حلال چیزیں تھی وہ تو چھوڑ دی رمضان میں لیکن جو پہلے ہی حرام تھی وہ نہ چھوڑی تو یہ کیسا روزہ ہوا اس سے عظم کرو کہ کم از کم اس رمضان کے مہینے میں آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی زبان کوئی غلط بات نہیں بولے گی کان کوئی غلط بات نہیں سنیں گے اور مو میں کوئی حرام لغمہ نہیں جائے یہ کیا بات ہوئی کہ سارا دن تو روزہ رکھا اور افطار کیا حرام غزہ سے ایسے آمدنی سے جو حرام تھی اس سے افطار کیا دھوکہ دے کر فرز کرو کمائی حاصل کی وہ حرام سود کھا کر کمائی حاصل کی وہ حرام قمار کے ذریعہ حاصل کی یا اور کسی غیر شریع طریقے پر حاصل کی وہ حرام تو روزہ تو رکھا سارا دن اور افطار کیسے تقوی بیدا ہوگا لہذا اس بات کہت امام کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فضل و کرم سے توفیق اطاف رمضان کا معینہ اس طرح گزرے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے اپنی پوری حمد کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ اس طرح جیسے شدید پیاس میں پانی پینے سے پرید کرتے ہو اسی طرح گناہ کے اتقاب سے بھی پرید کرو تو یہ رمضان کا مہینہ اس کی تربیت اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ بنے گا یعنی یہ تاہیہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ اس طرح گزرے ناجائز انصر شامل ہے ناپاک ناجائز حرام انصر شامل ہے تو بس تم یہ تاہ کر لیں کہ رمضان کا مہینہ میں میرا جو کھانا ہوگا وہ حلال آمدنی سے ہوگا چاہے اس کے لئے کسی سے قرض ہی لے نہ پڑے لیکن قرض لے کر کھا لوں گا لیکن حرام چیز نہیں کھا ہوا حرام آمدنی کو استعمال نہیں کروں گا یہ اللہ تعالی آپ کے رحمت سے ہمیں عظم کی توفیق اتب رمضان کا مہینہ اس طرح گناہ نہیں گناہ نہیں گناہ ایک بات دوسری بات یہ کہ رمضان کا مہینہ حقیقت اس لئے آتا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالی کتار جو تعلق دنیوی مشاغی کی وجہ سے disturb ہو گیا اس کو بہال کیا جائے اور اس کو بہتر طریقے پر اس کے اندر ترقی پیدا کی جائے اس کے لئے دوسرا کام یہ ہے کہ نفلی عبادت جو فرض نہیں آ واجب نہیں آ لیکن نفلی عبادت عام دنوں سے زیادہ کی جائے مثلا قرآن کریم کی تلاوت یہ بہتری عبادت ہے وہ جسی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہو سکھے وہ کی جائے اسی طرح بہت سی نفلی نمازیں ایسی ہیں جو عام دنوں میں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی تحجد پڑھنے کا موقع نہیں ملتا لیکن اس وقت رمضان کے اندر یہ تیہ کر لیں کہ رمضان میں ہم تحجد کا بہت امام کریں یعنی اُس میں آجد سہری کھانے کے لئے تو اٹھتا ہی ہے تو تھوڑا سر پہلے اٹھ جائے اور کچھ تحجد کی رکعتیں تحجد کی نیت سے پڑھ لیں اس راق تو اس میں زیادہ اعتمام کروں گا تو دو باتیں ہو گئی ایک گناہوں سے بچنے کا اعتمام دوسرا نفلی عبادتوں کی کسرت جس میں قرآن کریم کی تلاوت سر پہلی سے جتنا زیادہ ہو سکے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ معمول یہ آیا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امین صلی اللہ آکر قرآن کریم کا دور کیا کرتا حضور اخضر صلی اللہ سے اور جس سال آپ کی وفات ہوئی تو دو مرتبہ دور کیا اُت سال تو اور سر بزرگوں کا معمول شروع سے چلاتا قرآن کریم کو رمضان سے خاص نسبت ہے تو بزرگوں کا معمول شروع سے چلاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار اپنی معمول کی مقدار سے بہت بڑھا دی جاتی ہے بڑھا کر تلاوت کرتے ہیں تو یہ نفل عبادتوں کا احتمام گناہوں سے بچنا اور نفل عبادتوں کا احتمام یہ دو بات ہیں لیکن یہ اس وقت ہوں گی کہ رمضان کے آنے سے پہلے ابھی سے انسان رمضان کے لئے کچھ پلاننگ کرے یعنی ایسی پلاننگ کرے کہ جس میں اس کو اس بات کے لئے احتمام کرے کہ مجھے رمضان میں ان کاموں کے لئے زیادہ وقت ملے اپنی دوسری مصروفیات کو جتنا کم کرسکے بغیر کسی کا حق مارے ہوئے اگر جتنا کم کرسکتا ہے اس کو کم کرے اور نفلی عبادتوں کے عوقات کو بڑھائے اور گناہوں سے بچنے کا اتمام کرے جو مواقع ہوتے ہیں گناہوں میں مبتلا ہونے کے ان مواقع پر جانے سے پرحیز کرے اور پہلے سے اس کا منصوبہ بنائے کہ رمضان کے مہینے میں اپنے شب و روز کے معمولات میرے دن رات کے معمولات کس طرح ہوں گے پہلے سے یہ پلاننگ کریں تو جب شروع ہوگا رمضان تو انشاءاللہ ان دو باتوں کا جب اتمام ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو اس کا حاصل مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے وہ تقوی کی طرف بڑھے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو وہ انشاءاللہ پائدہ حاصل ہو اور ایک خوشخبری بھی ہے جو حضور اقدس نبی کریم سرور ادوال میں عطا فرمائی ہے خوشخبری یہ عطا فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہو رمضان سم سلم لہو سن یعنی جس شخص کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا یہ سرکار تو عالم تعالیم کا وعدہ ہی نہیں ہے بشارت ہے خوشخبری ہے کہ رمضان سلامتی سے گزر گیا تو انشاءاللہ تو اگر ہم نے اس کا اعتمام کر لیا کہ یہ رمضان جو آ رہا ہے اس میں ہم ان باتوں کا اعتمام کرتے ہوئے اور اس کو سلامتی کے ساتھ گزار دیں گناہوں سے بچ کر گزار دیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر گزار دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امید ہے سرکار اللہ تعالیٰ کی خوش خبر ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال بھی اسی سلامتی کے ساتھ گزرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توفیق ادا فرمائے دیکھو یہ بعض وقت انسان کی زندگی میں انقلاب اس طرح آ جاتا ہے کہ چھوٹا سا نقطہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے باتا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی طرف چھیچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اپنی طرف ہدایت عطا فرمائے تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ صرر رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ایک بڑی تسلی کی بات فرمایا کرتے سے جس سے بڑی تسلی ہوتی علماء حضرت موجود ہیں وہ اس کا صحیح لخص محسوس کریں گے وہ فرماتے تھے کہ اللہ یجیتبی الیہی منیشا اس میں یشاؤ کی ضمیر جو ہے تو وہ بداہر اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف چیچ لیتا ہے جس کو کیا آتا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں احتمال یہ بھی ہے کہ شاہو کی ضمیر من کی طرف راجے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں اپنے طرف اس کو جو خیچنا چاہے اللہ تعالیٰ یلکوی الیہی مہی ایسا یعنی جو چاہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کھینچ لے اللہ اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف ہاں جو خیچنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کے تو کوئی الاج نہیں لیکن جو خیچنا چاہتا ہو چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ لے اس کو اللہ تعالیٰ کھینچ لے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اگر ہم چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف کھینچ لے تو اللہ تعالیٰ کھینچ لیں گے اور چاہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کہ کھینچنے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ ارادہ کرو حمد کو تازہ کرو عظم کو تازہ کرو اور ایک قدم بڑھا دو ایک قدم بڑھا دوگے اللہ تعالیٰ برماتے ہیں جو میری طرف ایک قدم بڑھ کے آتا ہے میں اس کی طرف دو قدم بڑھ کے جاتا ہوں جو میری طرف ایک بالیس آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں جو ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے تو میں دو ہاتھ اس سے آگے جاتا ہوں اللہ تعالی کے یتوک Beam اللہ دینا جا حدو فینا لنہ دینہ ت sitcom جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کو پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے معمولی بات نہیں ہے اور حکیم علیمت رمض اللہ علیہ حضرت ثانوی رمض اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ تھوڑی سی نظیر یہ ہے کہ دیکھو ایک جب بچہ ہوتا ہے وہ شروع میں جب چلنا سیکھتا ہے تو چلنا نہیں آتا ماں باپ اس کو چلانے کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو ابھی وہ کھڑا ہونا سیکھا ہے اس نے چلنا نہیں سیکھا تو باپ باپ اس کو بلاتے ہیں آؤ اب وہ ڈرتا ہے آتے ہوئے اگر آئے گا آگے بڑھے گا تو ایک آت قدم بڑھا کر گرنے لگتا ہے لیکن باپ گرنے نہیں دیتا جب ایک قدم بڑھاتا ہے تو باپ اس کو گوز میں اٹھا کر اس کو گرنے سے روگ لیتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں جو شخص اللہ جلی جلالہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو گرنے نہیں دیتا اللہ تعالی گرنے نہیں دیتا اس کو اٹھا لیتا ہے اور جب باپ ایسا کرتا ہے تو اللہ جلی جلالہ کے رحمت و شکت باپ سے کہیں زیادہ لہٰذا گھبراؤ نہیں مایوس نہ ہو اپنے حالات کا جائزہ جب لیتے ہو تو اس میں مایوسی کو راہ نہ دو اللہ تعالی نے ایک توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب کبھی گرنے لگو اللہ تعالی کو پکارو یا اللہ میں گرنے لگاؤں مجھے سبھال لی اللہ تعالی نے استغفار کرتا ہوں تو اللہ تعالی فورا ماں فرمج یاد رکھو یہ توبہ اور استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کبھارک و تعالی نے سارے گناہوں کا تریاب اتنا آسان بنا دی شیطان کو اللہ تعالی نے بے شک پیدا کیا اور انسان کے دل میں نفس بھی رکھ دیا رفتانی خواہشات بھی رکھ دی جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں لیکن اللہ جلللہ کی رحمت سے یہ بات ناممکن تھی کہ وہ زہر پیدا کرے اور تریاب پیدا نہ کرے تو اللہ تعالی نے جہاں گناہ کا زہر پیدا کیا شیطان اور نفس پیدا کیا وہاں اس کا تریاب اتنا آسان اتنا آسان اتنا آسان کر دیا کہ اگر کبھی تمہیں شیطان دس لے یہ نفسانی خواہشات کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاؤ مایوس نہ ہو بلکہ بیلی طرف رجوع کر کے کہہ دو اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ضَمِّمْ وَأَتُوبُهِ لَيْكُ جب کہہ دوگے تو سب دھل جائے گا سب دھل جائے گا اور حضرت حقیم الامت ربط اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ اور استغفار کے ذریعے گناہ کے محاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ انسان کے نامِ اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے نامِ اعمال ہی میں نہیں رہتا یعنی ایک شورت تو یہ تھی نا کہ لکھ دیا جاتا کہ بھئی یہ گناہ کیا تھا مگر چلو ہم نے محاب کر دیا وہ فروادیں لکھا بھی نہیں جائے گا قیامت میں بھی جب نامِ اعمال سامنے آئے گا اس میں اللہ تعالیٰ نہیں اس کو ظاہر نہیں فرمائے گا ایک تو حساب کتاب کے طریقے ہوتا ہے ایک ڈیبٹ ہوتا ہے ایک کریڈٹ ہوتا ہے تو وہ دونوں ساتھ سا چلتے رہتے ہیں ڈیبٹ بھی آرہا ہے کریڈٹ بھی آرہا ہے اور آخر میں جا کے ٹوٹل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ڈیبٹ کریڈٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کبھی گناہ ماز ہوا تو بس وہ بیلنس سیٹ سے غائب ہو گیا اس کے اندر باقی نہیں رہا تاکہ قیامت میں دیکھ کر انسان کو شرمندگی بھی نہ ہو قیامت میں شرمندگی بھی نہ ہو اللہ تعالیٰ ایسے طواب الرحیم لہٰذا گھبراؤ دیں قُلْ یا عبادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفَسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفُرُ زُّنُوبَ جَمِيعًا کتنے کھلے کھلے لحظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے وہ لوگوں میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے یہ الفاظ ہیں جو قرآن نے کہا ہے وَالَّذِينَ اِذَا فَعْلُوا فَاحْجَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُتَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَفْرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسْرُوا عَلَى مَا فَعْلُوا بَهُمْ يَعْلَمُوا کیا الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن سے کبھی کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا فَعْلُوا فَاحْجَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُتَهُمْ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ذَكَرُوا اللَّهِ تو قصرت ان کو اللہ یاد آگیا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ تو اپنے گناہوں کی انہیں مغفرت مانگ لی اور بیچ میں لازم فرمائے مَنْ يَغْفِرُوا ذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کی زبا کون ہے جو گناہوں کو معافت ہے وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا اسرار نہیں کرتے اس پر جو کر گزرے ہیں اس پر اسرار نہیں کرتے سینہ زوری نہیں کرتے جیسے اللہ بچائے بعض وقت آدمی کہنا چاہتا ہے یہ کیا ہے یہ ہم سے ہو گیا لیکن یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے اس کو برا ہی نہ مانے آدمی لَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا ہم یعلم تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں معافی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے چوپٹ کھلا ہے اس واسطے مایوسی کی بات نہیں اللہ کبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بات ہے جب آدمی قدم بڑھائے گا توبہ کرے گا استغفار کرے گا قدم بڑھائے گا تین کام نادم ہو اپنے گناہوں پر اللہ سے مغفرت مانگے آئندہ نہ کرنے کا اپنی طرف سے عظم کرے اور پھر قدم بڑھا دے اللہ تعالیٰ کی طرف تو پھر فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے کھینچ لیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو کھینچ لیا تو بھائی یہ ساری خوشخبریاں ہمارے لئے موجود ہیں اور ان خوشخبریوں کو عمل میں لانے کا بہترین وقت آنے والا ہے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اسے صحیح فائدہ اٹھانے کی پھر میں